ہم آپ کے ساتھ لائیو آگئے ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ہمارے دیش کی جو موڈی سرکار ہے وہ لگاتار میں نے قانون لاتی جا رہی ہے اس سے پہلے آپ سبھی جانتے ہوں گے سی اے نا سی این پی آر اس کے بعد کسانوں کو لے کر کے نیا قانون اس کے بعد اب جانکاری مل رہی ہے کہ موڈی سرکار کی طرف سے ایک اور نیا قانون آنے جا رہا ہے موڈی سرکار بہت جلد ایک اور نیا قانون بنانے جا رہی ہے اور اس قانون کا آپ کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کی جانکاری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ساتھ ایسا دوسری جو ہم بڑی خبر اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو دیں گے وہ ہے دیش کے گرہ منتری آمش شاہ کو لے کر کے جانکاری مل رہی ہے کہ آج دیش کے گرہ منتری آمش شاہ چھے نئی دورے پر تھے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھنے کے لائک تھا آج وہ چاہے سوشل میڈیا پر ہو یا پھر یعنی کی گراؤنڈ پر ہو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے لینے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ دوستو ہمارے دیش کو قانونوں کی نہیں اچھی ارد ویوستہ بے روجگاروں کو روجگار اور جو غریب ہیں ان کو ہر ایک چیز کی سمدھا ملے اگر آپ اس طرح کی مانگ کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے ساتھ اپنا سمارتھن ضرور دلز کریں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ مانگے پسند آئیں گے کیونکہ قانون بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بجائے آپ ایکانومی پر کام کریے دیش کی ارد ویوستہ کا ایسا آگے بڑھنی وہ کام کریے یا پھر آپ مزدوروں کو اچھا کام دلائیے یا پھر جو بیروجگار ہیں ان کو نوخری دیجئے یہ بیٹر کام ہوگا اگر آپ اس کا سیو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چلے بات کر لیتے ہیں پہلے قانون کے بارے میں کہ قانون کیا ہے دراصل کرونا سنکٹ کے بیچ دیش ویوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے یعنی کہ دیش کی جو آتھے ورستت ہے یا ہم یہ کہہ لیں کہ جی ڈی پہلے سے ہی نیچے گئی ہوئی ہے بہت بھورا حال پڑا ہوئا ہے مارکیٹ کا تو اس کو پٹری پر لانے کے لیے لگاتار جو ہے پریاثرت ہے یعنی سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے لیکن کوشش کچھ الگ طریقے سے ہی کی جا رہی ہے آپ سبھی جانتے ہوں کہ کسانوں کو لے کر کے کوشش کی گئی جو کہ کسان آج بھی سڑکوں پر ہے اسی کڑی میں سرکار شرم قانون یعنی کہ مزدوروں کو لے کر کے قانون میں ایک بڑے بدلہ پر ویچار کر رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نیوز ٹوئنٹی فور یہ نیوز ٹوئنٹی فور کے خبر ہے آپ درصال اگر سب کو ٹھی رہا تو کام کے گھنٹے میں بڑا بدلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ ابھی تک آپ ایک نارمل ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی کرتے تھے ایک گھنٹہ آپ کو رینج کا بھی میں جادہ تھا ٹھیک ہے تو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کے آپ کو جو فکس آپ کی سیلری رہتی تھی وہ ملتی تھی لیکن اگر یہ بدلہ ہو گیا کانون بن گیا یہ جو کانون پر ویچار سرکار کر رہی تب آپ کو کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا یہ میں آپ کو بدلہ ہوں اب لوگوں کو آٹھ گھنٹے کے بدلے بارہ گھنٹے کام کرنا پڑ سکتا ہے آپ جو آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے آپ کو بارہ گھنٹے کام کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ سبتہ ہی کام کے گھنٹے اٹھالیس چھے دن یعنی کہ آٹھ گھنٹے ایک سبتہ ہی چھٹی کے ساتھ ہی رہیں گے یہ نیا لیبر کورڈ دیش میں موجودہ تیرا کیندری شرم کانونوں کی جگہ لے گا حالانکہ انیس نومبر دوہجار بیس کو عدی سوچک اس مسعودے میں سبتہ ہی کارے گھنٹے کو آٹھالیس گھنٹے پر برقرار رکھا گیا ہے موجودہ پرابدھاروں کے تحت آٹھ گھنٹے کے کارے دیوس میں کار سبتہ چھے دن کا ہوتا ہے تتہا ایک دن اوکاس بھی ہوتا ہے شرم منترالے کے ورش شردکاری کے مطابق یہ بھارت کی ویسم جلوائیو پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جہاں کام پورے دن میں بٹا ہوا ہوتا ہے اس سے شرمکوں کو اوور ٹائم بھتہ کے مادیم سے ادھیک کمائی کرنے کی سویدھا ملتی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مسودہ نیاموں میں اوششہ پرابدھان کیا ہے تاکہ 8 گھنٹے سے ادھیک کام کرنے والے سبھی شرمکوں کو اوور ٹائم مل سکے بتا جارہا کہ شرم منترالے کے اس پرستہوں میں عمل ملانے سے شرمکوں کا اوور ٹائم بھتہ کے ذریعے ادھیک کمائی کرنے کی اتھریک سویدھا ملے گی یعنی کہ اگر ہم یہ بات کہیں تو 8 گھنٹے جو آپ کام کرتے تھے وہ آپ کو 12 گھنٹے کرنے پڑے گے لیکن 4 گھنٹے کا اوور ٹائم وہ آپ کو الگ سے ملے گا یعنی کہ جو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 10,000 آپ کی سیلری 20,000 سیلری ہے تو 12 گھنٹے بھی کبھی کسی کسی کمپنی میں کام کر لیتے تھے لیکن اب وہ ایسا نہیں ہوگا اگر 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرائے گا تو اس کو اگر 4 گھنٹے اور کار آتا 12 گھنٹے کام کرائے تو الگ سے سیلری یہ قانون ہے اب دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے اب آگے اس پہ اور بھی کچھ اب لیٹ آئے گی تو ہم اب تک پہنچائیں گے بات کرتے ہیں دوسری بڑی خبر کی آج دیش کے گرہمند امیشہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ چھے نئی دورے پڑتے چھے نئی میں ویسے تو بی جے پی کی سرکار ہے اے آئی ڈی ایم کے کے ساتھ بی جے پی ستہ میں ہیں لیکن آج دو طریقے کے امیشہ کے سواگت دیکھنے کو ملے ایک تو ویرود کا دوسرا ویلکم کا آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ ویلکم کا ہے آپ یہ تصویر دیکھیں گے یہ وہیں کی تصویر ہے یہ ویلکم کا ہے لیکن آپ جو دوسری ہم آپ کو خبر بتائیں گے وہ ویرود کا ہے دراصل تمیلاڈو میں بہت جلد چناؤ آنے والا ہے اور تمیلاڈو چناؤ سے پہلے آپ سب ہی جانتے ہوں بی جے پی کے دورا راجنیتی کے چانک کی مانی جانے والے دیش کے گرہ منتری آج چھے نئی دورے پر تھے اور بتایا جا رہا کہ وہاں پر ان کے کارکرتاؤں میں کافی خوشی تھی اور ان کا سواگت بھی کیا گیا لیکن اس سے بڑا بتا جا رہا ہے کہ اندری گرہ منتری امیشہ چھے نئی دورے پر تھے دریوڑی سماج کے لوگ اس بات سے خوش نہیں لگ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ٹویٹر پر کل رات سے ہی گو بیک امیشہ ٹاپ ٹرینڈ پر تھا اس کے ساتھ کئی اور ہیسٹیک بھی ٹرینڈ ہے وہاں گرہ منتری کئی پریوجناوں کا شلنیاز کریں گے اور پورو مکھے منتری جیلیلتا اور ایم جی گوپالن رام چندرن کو یعنی کی وہ اپنی طرف سے سردنجلی بھی انہوں نے کی ہے ساتھی ان کے آج کے اگر پلان کی بات کے تو دچھڑ کے سپرسٹار رجنی کان سے بھی وہ ملاقات کرنے کی بات ہے یعنی کی چناؤ سے پہلے اب کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ امیش شاہ اس سے پہلے پشمنگال کے دورے پر گئے تھے تب بھی وہاں پر ان کا ویرود ہوا تھا خیر سواگت بھی ہوا تھا لیکن اب چناؤی پہنچے ہیں تو جب چناؤی میں دیش کے گرہ منتری امیش شاہ یعنی کی انڈیا کی سرکار ہے تب بھی ان کا ویرود کافی حد تک کے کھا گیا اور یہاں تک کی کہ لوگوں نے بتا جا رہا ہے کہ جب وہ چل رہے تھے تب بھی سڑک پڑا کر کے بھی ان کا ویرود کیا تو یعنی کی ایک چناؤ ماخول کرنے کی کوشش چناؤی میں کی جا رہی ہے جو کہ چناؤی میں بی جے پی اتنی مجبوط نہیں حالانکہ اے آئی ڈی ایمکی کے ساتھ مل کر کے سرکار جرور چلا رہے ہیں لیکن اے آئی ڈی ایمکے بھی بی جے پی سے خوش نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ انڈی ٹی وی کی خبر ہے آپ دیکھیں بھاچپا اور اے آئی ڈی ایمکے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں رشتوں میں خٹاس بتا جا رہا رشتوں میں خٹاس کے بیس کے اندری گرہ منتری امیش شاہ چینائی پہنچ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک طرح سے امیش شاہ جی نے چینائی یا ہم یہ کہیں تمیلاڈو چناؤ کی کمان اپنے ہاتھوں میں سمال نہیں ہے لیکن سب سے بڑا جو ٹرینڈ چلا وہ دیش کے گرہ منتری کے خلاف تھا کیونکہ ٹویٹر کے اوپر لگت کل سے ٹرینڈ کر رہا تھا گو بیک امیش شاہ اور یہ کہیں نہ کہیں آنے والے تمیلاڈو چناؤ کے لیے بی جے پی کے لیے ٹھیک سنکیت نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ بعد میں چناؤ آنے کے بعد ریزلٹ پلڑ جائیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا ویرود اور سواگت دونوں آج ہوئے ہیں خیر اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو اس کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریپسٹ آپ ان کے دورے کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ دوستو ہمارے دیش کی سرکار کو موضی سرکار کو جی ڈی پی روزگاروں کے لیے روزگار پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اس طرح کی مانگ کرتے ہیں یا میری اس مانگ سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرتن ضرور دنس کریں لائک کرنے کا کوئی پیسہ نہیں ہے فیڈیو پسٹ ویڈیو لائک ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کچھ